تو یہ سرہ سے ڈراما ہے اور اپنے فرینڈز کو بلا کے گئی ہے سب سے پہلے تو ہمیں ہمارا اسلامی ممالک ہے ہمیں یہاں اس طرح کے کپڑے پہننے کے جانے ہی نہیں چاہیے گیر وہاں فلائنگ کسیز وغیرہ کرے گی ٹھیک ہے جو اس کا سارا گینگ تھا اس کے ساتھ فیم حاصل کرنے کے لیے اپنے فالرز حاصل کرنے کے لیے گیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اس نے اپنے گھر کا ڈریس بھی غلط دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل جیم نیوز اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں خوش ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج جو ہمارا موضوع ہے کہ ایشہ اکرم چند دن پہلے ایک خبر شایع ہوئی کہ پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر طرف جو ایشہ اکرم کہا نے ہم چلا اور ہمارا میڈیا جو اس نے بھی اس کو بہت زیادہ خبر کو اٹھایا یہاں تک کہ ہر پاکستانی اس نے یہی کہا کہ یہ جو درندہ صفت انسان ہے یہ جو ویشی درندے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے اور کیا ہوا اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اب جو نئے حقائق نئے انکشافات سمنے آ رہے ہیں پسے پردہ جو حقائق ہیں ہم آپ کو ایک ایک چیز اس کی بتائیں گے آئیے ہم ایک یونیورسٹی میں کھڑے ہیں سب سے پہلے ہم لڑکیوں سے بات کرتے ہیں کہ اس کا اس واقعہ کے بارے میں کیا کہنا ہے آئیے چلتے ہیں دیکھیں سر جو اس وقت بات سامنے آ رہی ہے اگر تو وہ پولیس والوں کو اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروانا چاہتی اب وہ کہتی ہیں کہ وہ فائل جو ہے وہ مزید اس کو نہیں اوپن کرنا چاہتی اپنے کیس کو تو یہ سراسر ڈراما ہے جتنے بھی لوگ اس وقت ان کے ساتھ تھے پھر ہم یہی کہیں گے کہ وہ سراسر ڈراما تھا ان کا اپنا کریئٹ کیا ہوا اور جتنے بھی لوگ اس وقت تھے وہ سب ان کے پارٹنر تھے اگر تو وہ سچی ہیں تو انہیں پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہیے تاکہ ہمارے ملک سے ہمارا جو معاشرہ ہے یہ برائی سے پاک ہو سکے یہ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو ہمارا اسلامی معاشرہ یہ اسٹریز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے پیرنٹس اپنے والدان میں بھائی پہن بھائی کسی کے بغیر یہ لڑکی سب سے پہلے تو منارے پاکستان میں اس دن گیتنا وہاں بہت زیادہ ایونٹ ہوتا ہے مدلہ برحش وغیرہ ہوتا ہے اور بغیر کسی نہ باپ کے گئی ہے نہ بھائی کے گئی ہے کیلی گئی ہے اور اپنے فرینڈز کو بلا کے گئی ہے جب وہ وہاں جائے گی اور اپنے فینڈز کو بلائے گی وہاں سارے اس کے ساتھ ایسے ہی کریں گے جب اس کا خود یہ سارا کچھ اس نے کوئی اس کے ساتھ انسیڈنٹ نہیں ہوا یہ سب کچھ اس نے فیم حاصل کرنے کے لئے اپنے فالرز حاصل کرنے کے لئے اور اس نے تو فالرز حاصل کر لی ہے اس نے یہ سب کر لیا اور سب اس کو فالرز کیونکہ جب سب نے دیکھی اس کا ایک نام آرہ ہے نیوز پر ہر بندے نے اس کو سرچ کیا اس کو فیم مل گئی جب اس کو فیم مل گئی اس کا کام پورا ہو گیا ٹھیک ہے اب نقصان کی سٹیز کیا ہمارے ملک ہے کیونکہ ہمارا ملک دنیا میں ہر نیوز پیپرز میں ہر اکبار میں ہر چینل پر پاکستان بدنام ہو رہا ہے پاکستان کا وہ مینارے پاکستان جہاں پر انسیڈنٹ ہوئے تو ساری گلتی اس لڑکی کی ہے جس نے یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لئے کیا ہے اور بعد میں اس نے کیا کیا یہ کہتے ہیں کاروائی روک دیں اس نے اپنے گھر کے ڈریس بھی غلط دیا ہے اگر یہ اتنی سچی ہے اگر اس کے ساتھ واقعی یہ واقعی طور پر ہوا ہے تو یہ اپنے گھر کے ڈریس کیوں غلط دے رہے کاروائی ہونے دے پھر ان لوگ کو بھی سزا ہونے دے جس نے یہ سب کیا ہے کیونکہ اسلامی معاشر میں رہتے ہوئے اسلام مردوں کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ ایسا کریں اگر یہ اتنی ہی سچی ہے تو اجازت دیں دوسرے لوگ کو روح کریں تاکہ وہ جو اصل مجرم ہے وہ بھی سامنے آسکے اگر یہ اصل مجرم خود ہے تو یہ خود سامنے آئے گی اگر اصل مجرم دوسر ہے تو دوسرے سامنے آئیں گے تھانگی سومت اس نے اپنے فالورز بڑھانے کے لیے ایسا کیا جو اس کا سارا گینگ تھا اس کے ساتھ تھا جو اس کا سارا گینگ تھا وہ اس کے ساتھ تھا یہ ان کی ایک ملی بھگت تھی جو انہوں نے اپنی پوری کر لی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اگر یہ لڑکی سچی ہوئی تو یہ اپنے قدم مضبوط کرے گی اور اپنے آپ کو انصاف دلوائے گی اگر یہ جوٹی ہوگی تو یہ اپنے قدم پیچھے کچیں گے اس نے یاسر شامی ارکار الحسن کو ان کو حائب کرنے کے لیے اس نے اپنا فیصلہ ان کو دکھایا اگر یہ سچی ہے تو پیر اگر اگر انصاف لے گی اگر جوٹی ہے تو یہ اپنے قدم پیچھے کر گی ہمارا اسلامی معاشرہ بلکل اجازت نہیں دیتا اس ایک لڑکی نے ہماری تمام عورتوں کو اپنے گروں سے نکلنے پر ہمیں ایک قسم کا اس نے دھر پیدا کر دیا لڑکیوں میں یہ جو بہت غلط بات ہے اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو باقی لڑکیاں اپنے روزگار کے سلسلے میں باہر نکلتی ہیں ہر قسم کے کام ہوتے ہیں جو اپنے ہزبن کے بغیر اپنے بھئیوں کے بغیر وہ اکیلی بھائی بار نکلتی ہیں اس نے ان کو غیر محفوظ کر دیا ایسے کر کے یہ بہت ہی منفی پہلو ہے اور اس پر بہت زیادہ گول کرنا چاہیے جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ اس نے صرف اپنے فالورز بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے پاکستان کو بدنام کیا ہے پاکستان کی لڑکیوں کو غیر محفوظ کیا ہے اس نے اور لڑکوں کو بھی بدنام کیا ہے اور یہ اس کا سارا پلان تھا اگر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تو یہ اپنا کیس واپس نہ لیتی تو ہمارا تو یہی خیال ہے کہ اس نے سب کچھ جو ہے وہ ایک پلان کے مطابق کیا ہے اور اس نے صرف اپنے آپ کو بدنام نہیں کیا اس نے پورے پاکستان کو بدنام کیا ہے اور سارے آشاء اکرم کا جو ڈراما جا رہا ہے یہ بند ہو جائے گا کیونکہ یہ اس نے خود ہی غلط کام کیا اگر یہ اچھا لباس نہیں پہنتی یہ خود اس جگہ پہ گئی جہاں پہ لڑکوں کا ایک بہت زیادہ حجوم تھا جو اس نے خود بلایا یہ ایک ٹک ٹوکر لڑکی ہے ہم پاکستانیاں اور پاکستانی اور پاکستان ایک اسلامی معاشرہ ہے اور ہم ایک اسلامی معاشرہ میں رہتے ہیں اور آشاء اکرم اور آشاء اکرم ایک نرس بھی ہے اور ایک ٹک ٹکر بھی ہے اور اگر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا بھی ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنے جو اس نے فیصل ہے کہ اس پر ڈٹ کے رہے اور اپنی ریپورٹ واپس مت لے اور اگر اس کو لگتا بھی ایسا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بلکل ڈٹ کے رہے اور اس چیز پر ڈٹ کے رہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے اور یہ پاکستان کی عزت کا سوال بھی ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان اسلامی معاشرہ ہے ہے اور عائشہ اکرم ایک ٹکٹوکر لڑکی ہے اور یہ ایک نرس بھی ہے اگر اس نے غلط کام کیا تھا یہ غلط کام اس کے ساتھ ہوا اسے اپنے کیس پر ڈٹ کر رہنا چاہیے اگر یہ سچی تھی تو ان لوگوں کو سزا ملتی جنہوں نے اس کے ساتھ غلط کیا اگر یہ غلط ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے آج اگر اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا تو کل کو کوئی یہ ٹکٹوکر ہمارے ملک میں تباہی پھیلا رہی ہیں اگر انہوں نے ٹکٹوکس بنانی ہے تو اچھے کپڑے پہن کے ٹکٹوکس بنائیں یہ جو ٹکٹوکر عائشہ اکرم کے ساتھ غلط ہوا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اور اگر لڑکوں نے غلط کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی اور اچھے زنگی گزاریں یہ جو غلط کام کاری ہیں انہیں یہ سب بند کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں ہمارا اسلامی ممالک ہے ہمیں یہاں اس طرح کے کپڑے پہننے کے جانا ہی نہیں چاہیے اور ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہیے اگر وہ ٹکٹوک بنا بھی رہی ہیں تو اچھا لباس پہنے اور چند جو ٹکٹوکر بلکل تباہی مچا رہی ہیں جو عائشہ اکرم ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے یہاں تو اسے اپنے فیصلے پر ڈٹ کر رہنا چاہیے اگر یہ گلت ہے تو اسے سزا ضرور ملنی چاہیے اور اب یہ ایک نرس بھی ہے تو اسے اپنے فیصلے پر رہنا چاہیے اگر لڑکوں نے گلت کیا تو انہیں بھی سزا ضرور ملنی چاہیے